صلاة خیر کو ملتی رہے ناظرین اکرام آج کل عباون ناس میں یہ بات مشہور ہے کہ نہارمو پانی پینے کے بے شمار فبائد ہیں کیونکہ دنیا کے بہت سے طبی ماہری نہارمو پانی پینے کی ترغیب دیتے ہیں اور زیادہ تر ماہری نہارمو پانی پینے کی افادیت کے قائل ہیں لیکن ہمارے لئے زیادہ اہم سبال یہ ہے کہ نہارمو پانی پینے کی شریح حصیت کیا ہے کیا حدیث نبوی سے ہمیں اس حوالے سے کوئی رہنمائی ملتی ہے خواتین حضرات علماء اکرام نہارمو پانی پینے کے حق میں عبداللہ ابن عباس کا کال اور کچھ طبی ماہری کی رائے کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں مثلا حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے ربائت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پینے سے چربی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح صحیح بخار شریح میں امام بدرودین اینی نے حدیث نکل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نہارمو پانی میں شہد ملا کر پیتے تھے ناظرین طبی ماہرین کے مطابق چھے سے لے کر آٹھ گھنٹے کی نیند کے بعد ایک یا دو گلاس پانی نہارمو پی لیا جائے تو اس سے بدن میں پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بدن میں سستی اور کم تونائی کی بڑی بجا جسم میں پانی کی کمی بھی ہے پانی جسم اور دماغ دونوں کے افعال کو بہتر بناتا ہے انسانی مون کو اچھا کرتا ہے نیند کے بعد بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور نہارمو پانی پینے سے انسان دن بھر ترو تازہ اور تندرس رہتا ہے ناظرین قرام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی دماغ 73 فیصد پانی پر مشتمل ہے اس لیے پانی کی وافر مقدار دماغ کے لیے بہت ضروری ہے اگر صبح کے وقت دو گلاس پانی لے لیا جائے تو دن کی شروعات درست سنت میں ہو جاتی ہے ماہرین کے مطابق صبح کے وقت ورزش مناسب ناشتہ اور وافر پانی بغایا پورے دن کے معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان تندرس رہتا ہے رات کو گہری نیند سے جسم کی ٹوٹ فور دور ہو جاتی ہے بدن اپنی مرمت آب کرتا ہے سوتے وقت جسم سے زہریلے مراقبات خارج ہوتے رہتے ہیں نہارمو پانی پینے سے جسم سے زہریلے مراقبات خارج ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے دماغ کے علاوہ پانی پھیپلوں اور گردوں کی کار کردگی بہتر بناتا ہے اور اسی لیے پانی کو بدن کے لیے شفاق خون قرار دی جائے تو یہ غلط نہ ہوگا خواتین عزرات ہم نے سائنس کی روشنی میں نہارمو پانی پینے کے فائدے اور علماء اکرام کی رائے بھی بتائی ہے کہ نہ ہی پانی پینے سے کوئی گناہ ہے اور نہ ہی حرام ہے میری ذاتی رائے پوچھے تو الحمدللہ ہم صبح پانی پیتے ہیں اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس چیز میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہو وہ بھلا کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس خالق کائنات کی دی گئی ہر نعمت کا جتنا شکر عدا کیا جائے اتنا ہی کم ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائے کیجئے گا گرد النبا کے تمام لوگوں کا بہت خیل لکھی گا جب تک کے لئے اللہ حافظ